السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح اور اصنات حدیث کی روشنی میں پیش حدمت ہے حدیث نمبر پچاس المصلف ابن ابی شہبہ کی حدیث میں ہے سیدنا عمیر بن ساکتابہ رحمہ اللہ کا بیان ہے میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا حسن بن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے سیدنا حسن اس شخص سے بار بار فرماتے تھے مجھ سے جو علمی بات پوچھنی ہے پوچھ لو اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو اس شخص نے ارز کی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا ہم صرف عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اطاف فرمائے پھر آپ اٹھے اور بیت الخلاب میں داخل ہوئے پھر واپس آیا اور فرمایا ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ رہا تھا مجھے کئی بار زہر پلایا گیا اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا سیدنا عمر بن عصاق رحمہ تابع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ پھر اگلے دن ہم دوبارہ صبح صبح سیدنا حسن کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے باہر بزار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے اور اسی دوران سیدنا حسین بھی آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا اے بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے سیدنا حسن نے پوچھا تم کیا اسے قتل کرنا چاہتے ہو سیدنا حسین نے ارض کی جی ہاں سیدنا حسن بن علی نے فرمایا اگر میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے اور اگر بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جاوے اس حدیث سے ایک بات تو امت کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا نبی علیہ السلام نے جس امت کو حجت الودا پر بلند آواز میں حجت تمام کر کے فرمایا کہ یذکرکم اللہ اے حلی البیعت میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تو یہ امت نہیں ڈری آپ نے دیکھ لیا حضرت علی کو قتل کیا گیا پہلے اس کے ساتھ جنگیں کی گئی بعد میں اس کو نماز کی حارت میں قتل کر دیا جاتا ہے پھر حضرت حسن کے ساتھ بھی جنگیں تو ہوتی رہی جب وہ خود خلیفہ بنے تو صورہ کی پیشکش کر کے حکومت شین لی اور اس کے بعد پھر بھی سکون نہ ملا اور زہر دلوایا کہ بار بار دلوایا گیا اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے جو مجھے زہر دیا تو میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے الٹیوں سے باہر آ رہے ہیں اور میں لکڑی کے ساتھ اس کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ میرے جسم سے چیزیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں اتنا خطرناک زہر میرے امام علیہ السلام کو دیا گیا اللہ ان کی پوری نصر پر لانت کرے اللہ ان کو جہنم کے ڈچلے درجے میں لے جائے جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو زہر دیا جو ان سے بغض رکھتے تھے جو انہوں نے قتل کیا جو قتل پر خوش تھے اللہ ان سب کے اوپر لانت کرے کہ جو رسول اللہ کی آل کے قتل پر خوش ہوتے ہیں قتل پر لوگوں کو معمور کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد ان کا بدلہ بھی نہیں لیتے باوجود کہ وہ استطاعت رکھتے تھے اسی کے فٹ نوٹ میں پیش خدمت ہے سیدر حسن بن علی جن شرائط کی بنیاد پر حضرت معاویہ بن صفیان کو حکومت سپرد کی تھی اس کی پوری تفصیل شروع کی حدیث میں بھی ہم ارض کر چکے ہیں مثلا حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت اور خلف عراجدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے یہ پہلی شرط تھی جو کہ پوری نہ ہوئی معاویہ اپنے بعد کسی کو جان نشید مکرن نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورہ پر چھوڑیں گے یہ دوسری شرط سے بھی مکر گئے معاویہ صاحب تیسری شرطی سیدنا علی ابن ابی طالب کی جماعت کے لوگوں لوگ جو صلح کیے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی اس شرط سے بھی مکر گئے جبکہ خجر ابن عدی کا واقعہ موجود ہے اور بھی صحابہ اکرام کی جدات زبط کی گئی ان کے مکان گرائے گئے جن کے قبیلیں مضبوط تھے ان کے قبیلوں کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کی گئی اور بعد میں مجملی طور پر ان کو قتل کیا گیا لہٰذا آلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت کا پانچوہ حصہ جو اللہ تعالی نے قرآن میں مقرم کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفہ راشدین کی ادوار میں ملتا رہا تھا یہ جو ہے شرط ایک قبول ہوئی تھی کیونکہ اگر یہ شرط بھی وہ پوری نہ کرتے تو وہ ظاہراں کافر ہو جاتے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے انہ صدق اللہ احلو محمد وآلہ محمد کے تحت جن جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ آل رسول کو اللہ تعالی اس کا انتظام فرماتے ہیں اور خمز کا حصہ ان سیدوں کو دیا جاتا ہے جن پر اللہ تعالی نے صدقہ حرام کر دیا یعنی اولاد علی اولاد عقیل اولاد عباس اولاد جعفر یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالی نے صدقہ حرام کیا تو یہ خمز کی رقم میں تقسیم ہوتی تھی یہ شرط پوری ہوئی نہ کرتے تو وہ ظاہراں بھی کافر اور مرتد کہلاتے اس کے بعد پانچ بھی شرط تھی سیدنا علی بن عبی طالب پر بنو امیہ کے ممروں سے ہونے والا سبو شتم علیہ عوضباللہ گالی گلوچ کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے مگر افسوس ان شرائط کی پوندی ویسے نہ کی گئے جیسے کہ اس کا حق تھا لہٰذا الاسطیاب اٹھا کے دیکھ لیجئے عبدالبر الاسحابہ ابن حجر بدائیہ ونہائی ابن قصیر فتح الباری ابن حجر ان سب احادیث میں یہ شرائط بھی مل جائیں گی اور اس کے اوپر گفتگو بھی مل جائے گی لہٰذا حضرت حسن ابن ابی طالب کے ساتھ یہ کی گئی شروع ساری جو ہیں وہ توڑی گئی صرف ایک شرط کے اسی لیے جب ایک ایسی ظاہری شرط سامنے آ چکی جس سے منحرف ہو گئے معاویہ بن سفیان تو حضرت حسین کے پاس نہ کوئی لشکر تھا نہ کوئی فوجیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لہٰذا یہی چیز یہی خجت حضرت حسن نے تمام کی حضرت حسن کو پتا تھا یہ پانچوں شرط جو بھی رکھ رہا ہوں یہ شرطیں پوری نہیں کرے گا اس کے باوجود بھی حضرت حسن یہ شرطیں رکھ رہے تھے کیا ان کے سیاست یہ تھی کہ ان کو حکومت کی لالچ ہے انہوں نے یہ شرطیں پوری نہیں کرنی کیا متک کے لیے صلح حسن کی یہ سمرات میں ہمیں ملتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان کو پھر کسی نے خلیفہ راشد نہیں کہا رشد و خدایت پر چلنے والی خلافت سے خارج کر دیا اس کے بادشاہت کی ملک عدودہ کو تو اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے درجے بلند سے بلند کر رہا ہے اور ان کے دشمنوں کے درجے گھٹیا سے گھٹیا کر کے جہنم کے اندر میں جاہل کرے جو کوئی بھی ان کے دشمن ہو وعید عوض باللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ